شباز شریف نے پاکستان کے آئندہ منتخف وزیراعظم کا حلف اٹھا لیا ہے حلف برداری کی اس تقریب میں کچھ چیزیں مختلف ہوئیں خاص طور پر آرمی چیف کی دو اہم ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں سے آنے والے دنوں کے احوال کے بارے میں کیا چیز واضح ہو کر سامنے آرہی ہے اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے شباز شریف کی حلف برداری کی تقریب میں قرآن کی جو آیت پڑھی گئی یہ بہت اہم ہے شاید خاص طور پر اس کا چناؤ کیا گیا تھا کیونکہ شباز شریف اور پی ڈی ایم ٹو پائنٹ او کی حکومت کے اوپر الزام تو یہ ہے کہ یہ منڈیٹ چوری کر کے حکومت بنا رہے ہیں یہ فارم فورٹی فائیو نہیں بلکہ فارم فورٹی سیون والی حکومت ہے لہٰذا قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حکداروں تک پہنچاؤ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یقین کرو اللہ تمہیں جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے قرآن کی اس آیت کی جب تلاوت کی جا رہی تھی اور اس کا ترجمہ پڑا جا رہا تھا اس وقت خلف برداری کی استقریب کے دوران کیا محول تھا یہ ویڈیو دیکھئے مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حکداروں تک پہنچاؤ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بگتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے صدق اللہ العظیم علف ورداری کی تقریب کے بعد روایتی طور پر جس طرح آرمی چیف اور دیگر سروسز چیف ملاقاتیں کرتے ہیں ایسے ہی چیئرمن آف دی جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی جانب سے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی گئی آرمی چیف نے بلاول بھٹو سے خوشغوار موڈ میں ملاقات کی ان سے ہاتھ میں لیا اور ان کے پاس کھڑے رہے جبکہ انہوں نے پنجاب کی نومنتخب وزیراعلا مریم نواز سے بھی ملاقات کی مریم نواز اور بلاول بھٹو سے کی جانے والی ملاقات کے حوالے سے اب نظر یہ آرہا ہے کہ اس وقت مقتدرہ بھی مکمل طور پر نئی بننے والی ان حکومتوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور اب یہی نظام آگے بھی چلے گا